اسلام علیکم گائز گائز آج آپ کو دکھائیں گے بہت پیارا ڈیزین اور کپڑے کی مدد سے یہ ڈیزین بنے گا بہت اچھا بنے گا یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے آپ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں یہ بلکل مل مل کی سیم کپڑا ہوتا ہے اور آرام سے یہ بہت نازک کپڑا ہوتا ہے تو گائز اس کا ڈیزین بنائیں گے آج اور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ایسے آپ نے تھوڑا تھوڑا سیڈوں سے اس کو ایسے تھوڑا ٹکل تے لینے تاکہ ڈیزین بنانے کے ٹائم میں تھوڑا یہ اچھا لگتا ہے کہ دوسرے کے اندر پیس فس جاتا ہے تو ایسے آپ نے ان کو ایسے کٹھا کر کے اور ایک سیڈ پہ رکھتے جانا ہے تو گائز یہ کٹھا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا سرورٹ جتنا زیادہ بنے گا اتنا ہی خوبصورت لگے گا تو ابھی گائز جیسے جیسے آپ اس کو دوار کو اپلائی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ایک ایک پیس پیپر کا پکڑ کے چپکاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں گائز یہ جو سرورٹ ہے یہ سرورٹ کے اوپر ہی ڈیزین بنے گا جتنا زیادہ سرورٹ ہوئے گا اتنا ہی اچھا ڈیزین بنے گا تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل لیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے علی آپ تک پہنچ سکے تو یہ گائز آپ نے جو رول ہے رول کو الٹا سیدھا ٹیڑا اس کو مختلف پریقے سے چلانا ہوتا ہے تاکہ جتنا بھی سرورٹ زیادہ بنے ہمارا اتنا ہی ہمارے سیمپل میں لک آئے گی تو آپ کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں کلر ہر آدمی کے اپنی پسند ہوتی ہے آپ کو جو انسا بھی کلر اچھا لگتا ہے آپ اسی کلر میں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز سرورٹ اس کے تو یہ ابھی جو فالتو ہے سیڈھوں پہ چڑھایا ہوا تھا پیس وہ ابھی ہلکا ہلکا اس کے کناری کٹنگ کریں گے تاکہ جو اس کا سرورٹ ہے یہ پیس کے ساتھ پیس سائی ٹیچ ہو سکے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر ہلکا زیادہ ایک دفعہ پھر رول مار دیں گے تاکہ اس کا جوینٹ بلکل کلیر ہو جائے تو یہ ابھی اس کے اوپر سیڈھ کا ایک کوٹ لگ رہا ہے ابھی آپ نے اس کے اوپر وائٹ سیڈھ لگا لینا سیڈھ کے اوپر جو ہے ڈیزین اچھا نکلتا ہے آپ سیڈھ پینٹ جوتن کا لے سکتے ہیں مجھے دیکھیں گائز یہ ابھی ہمارا سیڈھ کا ایک کوٹ لگ گیا ہے ابھی اس کے اوپر ڈیزین چالو کریں گے تو یہ ابھی ہمارا ڈیزین اس کے اوپر سٹارٹ ہو گیا تو آپ نے ڈیزین بنانے کے ٹیم میں دو پیس سپنچ کے اپنے پاس رکھنے ہیں تاکہ جیسے جیسے پینٹ اپلائی کریں گے ساتھ ساتھ اس کو سپنچ بھی لگائیں گے تو یہ سپنچ مارنے سے ہلکا ہلکا پوش کریں گے سپنچ کے ساتھ تاکہ فالتو جو پینٹ ہے وہ اٹھ جائے جو سروٹ کے ہرد گھرد ہوگا وہ تھوڑا ڈارک لگے گا بکایا ساف ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گئیز کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی مرضی کا کلر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہ ایسے آپ ہلکا ہلکا اوپر سپنچ پھیٹتے جائیں گے اور یہ فالتو اسمان اس کا اٹھتا جائے گا تو یہ گائز ہماری دوار تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں گائز کتنی پیاری لوگ تھے اس کی یہ اتنا پیارا اس کا سروٹ ابھی آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا سروٹ تو یہ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی مارے بہت پیارا لگتا ہے یہ یہ اس کی شیننگ دیکھیں گائز بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے